شیخ علیہ السلام ابن تیمیر فتحوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص نہیں کہ صحابہ و تابعین و اعتباہ کا اجماع ہے کہ تین طلاق کے بعد بغیر حلالے کے زوجی اور غلق کے لئے حلال نہیں اس کے موجود شیخ علیہ السلام نے کوئی اور راستے اختیار کیا ہے جو کہ گمرائی کا راستہ ہے اور اس میں شیخ علیہ السلام سر غلطی کا شکار ہو جاتی ہے بڑے علماء کی بڑی بڑی غلطیوں ہمارے مشایخ میں سے بلاد عرب کے مشہور عالم جو داخستان ترکیہ کے شیخ علیہ السلام رہا ہے شیخ محمد زاہد ابن حسند القوسری جن کو شیخ زاہد القوسری کہہ گیا انہوں نے اس موضوع پر کتاب لی کیا اس کے نامِ علشقاء فی رد نظامِ طلاق جمع ذر میں ایک شخص نے ایک کتاب لی کیا نظامِ طلاق اس کے رد میں شیخ نے کتاب لی کیا اس میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ کا بھی مذہبِ طابعین کا بھی طبطابعین کا بھی مجددین کا محدثین کا یہ علم کے سمندر اور پہاڑ سب متفقے کے تین تین ہیں اگر ان میں سے کوئی چھیل بھی مارے تو قاضی شوکانی اور قنوجی جیسے لوگ لڑکتے ہوئے گلتے رہے ہیں اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا اور ہمارے شیخ و مرشد محق کل اثر معنی صرف راسخان نرہون نے امدت الاساس بھی حکمِ طلاق السلاس لکی حضرت مولانا مخلی ممشفی نے تفسیر معارف القرآن میں ان آیات کے ذیل میں مولانا صرف راسخان صاحب کی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ مولانا صرف راسخان کو لکا ابو زید عزائد و راشدی کے والد ہیں شیخ محمد ابو زاہد انہ نے کتاب لکی امدت الاساس کی حکمِ طلاق السلاس یہ اس موضوع پر انسیکلوپیڈیا تباہ تفصیلات اس میں آگئی مولانا ادریس شاہد تفسیر معارف القرآن میں ہر دور اور ہر زمانے کا اجمع نقل کیا ہے تفسیری علوم میں وہ بہت آگئے فقی علوم میں مفتی ساوا فرمایا تین طلاق دینے کے بعد خاون کے لیے حلال نہیں ہے یہ عورت جب تک کئی اور نکھا نہ کریں فَإِنْ تُوَلَّقَحَا پس اگر وہ بھی طلاق دے دوسرا والا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اب کوئی وَبَال نہیں ہے ان پر اَيَّ تَرَاجَعَا یہ رجوع کر لیں یعنی دوبارہ نکھا کر لیں اِنْ ظَنَّا اِنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر انہیں خیال ہے کہ حد خدا قائم کر سکے گی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَبُونَ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وَإِذَا تُلَّقْتُمُ النِّسَا اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا پس وہ پہنچ جائے اپنے عدتوں کو یعنی عدت کو ابھی پہنچ ہی نہیں ہے پہنچنے والی ہے اور طلاق تین سے کم ہے تین کا تو کم آگیا ہے نا کہ جب تک کئی اور نکانا ہو حلال نہیں ہو تو بات ختم ہو چکی ہے تعالی علم بات سمجھو گو اور سو لوگ دھوکہ دے رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہے وہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا کہ تین طلاق کے بعد جب تک کئی اور نکانا ہو فَلَا تَحِلُّ لَهُ وہ بات تو ختم ہو چکی ہے تین طلاق کا مسئلہ مکمل ہو چکا ہے اب ایک اور دو طلاق کا مسئلہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکے ہو تین سے کم فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ بس روک لو ان کو دستور کے مطابق فَسَرْلِهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا جانے دو ان کو دستور کے مطابق بھی عدت گزرنے دو وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ جِرَارًا لِتَاتَلُو اور مت روکو ان کو ضرر دینے کے لئے تاکہ زیادتی کرو بعض لوگ ایک طلاق دیکھیں پھر جب وقتیں رجوع ختم ہوتا پھر رجوع کر لیتے اس طرح عمر برمان لیتے لڑکا تھے وَمَيَّ فَعَلِ ذَلِكَ جو کوئی ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا وہ بلہ ظالم ہوگا خود وَلَا تَتَّخِذُوْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا مت سمجھے اللہ کی آیتوں کو مزاد وَسْبُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَسْبُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَوَدُوْتَارَهِ تُمْ پَرْ قُرْآنُ وَسُنَّتِ یَئِذِكُمْ بِي سَمْجَاتِ حِكْمِينَ وَتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ صَدَرُوا وَعْلَمُ جَانْ لُوَ اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهِ بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں وَالَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور دس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا پَسْوَ پُونچنے لگی اپنی عددتوں کو فَلَا تَعْبِلُوْهُنَّ مَتْ رَوْقُونَهِ کہ وہ نکاح کر لے اپنے خاوندوں سے دیکھو خاوند نے طلاق دیتی ایک یا دو عدد پوری ہونے سے پہلے رضا مند ہوگئے نکاح ہونے دو یہ بھی رجوع کرے اور عدد گزر گئی تکر نکاح ہوگا اِذَا عَتَرَاغَوْ بَيْنَهُمْ جَبْ رَاضِي ہو جائے آپس میں بِلْمَعْرُوحِ تَسْتُورِ کے مطابِ اِذَالِقَ اَيُوَا زُبِهِ یہ نصیت کی جاتی ہے من اس کو جو تم نے ایمان دکتا اللہ آخرت کے دل پر ذَلِكُمْ أَسْكَالَكُمْ یہ پاک ہے تمہارے لئے وَعَتْحَرَ اور بہت صاف سترائے وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں